اللہ 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 اور کریں یا آیتہ النفس المطمئنہ اے وہ جان جو مطمئن رہی یہ تو اس کا لفظی ترجمہ ہوا لیکن جیسا کہ میں نے ارس کیا انسانی نفسیات کے بہت ہی اہم حقائط ہیں جو اس ایک لفظ کے پردے میں چھپے ہوئے یہ وہ مضامین ہیں جو میں نے اپنے درس کے دوران مختلف بواقع پر بیان کیے ہیں لیکن جیسے میں نے اس سال اپنے تنظیم اسلامی کے سالانہ اجتماع میں بھی اور انجمن کے محاضرات میں بھی کوشش کی کہ بعض جو بنیادی اور اہم مضامین ہیں ہمارے دین کے اور قرآن حکیم کے جو بنیادی تھیمز ہیں ان پر میں نے اپنی سوچ کو اپ ڈیٹ کیا اور آخری جو نتائج ہیں آج کی تاریخ تک وہ میں نے گویا کہ کوشش کی کہ میں انہیں ایک ترتیب کے ساتھ بیان کروں وہی بات میں کرنا چاہتا ہوں اس نفس مطمئنہ کے حوالے سے نفسیات انسانی کے زمن میں بعض حقائق جو پہلے وقتاً فوقتاً بیان ہوئے ہیں آج ذرا انہیں ترتیب کے ساتھ اگرچہ اختصار بلہوز رہے گا سب سے پہلے یہ نوٹ کیجئے کہ نفس کا لفظ قرآن مجید میں تین معنی میں آیا ہے ایک اس کے معنی ہے کوئی شخصیت مکمل شخصیت کسی کی ذات پوری کی پوری ذات اب شخصیت انسان کی بھی ہے اور ایک شخصیت ایک ذات اللہ تعالیٰ کی بھی ہے لہٰذا یہ نفس اگرچہ انسانی شخصیت کے لیے تو قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ آیا ہے لیکن میں صرف یہ نوٹ کرالینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے بھی لفظ نفس آیا ہے حالانکہ ایک اعتبار سے یہ نفس جو ہے گھٹیا مانی میں استعمال ہوتا ہے یعنی نفس امارہ لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی یہ لفظ قرآن مجید میں چار مقامات پر آیا ہے کیونکہ اس سے مراد ہے ذات باری تعالیٰ ایک پوری شخصیت جس کو اقبال نے اپنے لیکچرز میں کہا ہے The infinite ego وہ جو ایک خودی ہے انعاء کبیر وہ ایک ذات ہے وہ ایک شخصیت ہے وہ صرف کوئی وجود مطلق نہیں ہے وہ صرف کوئی روح کائنات نہیں ہے وہ صرف کوئی بے جان مادہ نہیں ہے بلکہ ایک شخصیت ہے ایک ذات ہے مکمل شخصیت مکمل ذات انعاء کبیر وہ جو infinite ego ہے چنانچہ یہ نوٹ کر لیجئے سورہ عالی عمران کی آیات نمبر اٹھائیس اور نمبر تیس میں دو مرتبہ یہ الفاظ آئے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ دراتا ہے تمہیں اپنی ذات سے یعنی اللہ کی ذات سے اللہ تعالیٰ تمہیں درارہا ہے کہ اس سے ڈرو مجھ سے ڈرو یہاں پر اللہ کی ذات کے لیے دو مرتبہ نفس کا لفظ آیا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اسی طریقے سے سورہ عنام میں بھی دو جگہ پر آیت نمبر بارہ ہے اور آیت نمبر چون آیت نمبر بارہ میں فرمایا قَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر واجب کر لی ہے رحمت رحمت کو اپنے اس نے اپنی ذات پر اپنے آپ پر واجب کر لیا یہ میں اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ اپنا آپ اپنی ذات اس کے لیے انسانوں کے لیے تو بے شمار مرتبہ لفظ نفس آیا ہے قرآن مجید میں لیکن ذات باری تعالیٰ کے لیے بھی لفظ نفس کا اطلاق چار جگہ ہے سورہ عنام کے آیت نمبر چون میں فرمایا قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ تمہارے رب نے اپنی ذات پر اپنے آپ پر رحمت واجب کر لی لکھ لی تو یہ چار مقامات قرآن مجید کے جن میں ذات باری تعالیٰ پر بھی لفظ نفس کا اطلاق ہے اور ایک اس وقت ذہن میں آیا ہے کہ یہ نوٹ کرا دوں کہ یہ اصول میں نے بارہا عرص کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں دو دفعہ ضرور آتے ہیں اب دیکھئے يُحَذَّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَح دو جگہ آگیا ایک ہی صورت میں سورہ عالِ عمران میں قَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ یا قَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ یہ بھی دو مرتبہ آگیا سورہ عام تو ایک مفہوم تو لفظ نفس کا ہے کسی کی شخصیت کسی کی ذات پوری کی پوری شخصیت پر لفظ نفس کا اطلاق دوسرے معنی میں انسان کی شخصیت کے حیوانی پہلو پر اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے اب اس کے پیچھے وہ پورا فلسفہ جو میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید سے جو رہنمائی ملتی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی شخصیت کمپوزٹ ہے مرکب وجود ہے انسان کا ایک اس کا حیوانی وجود ہے وہ خاکی الاصل ہے زمین سے مٹی سے کرسٹ اف دی اردھ سے جو ہے یہ وجود میں آیا ہے کلے سے اور ایک اس کا روحانی وجود ہے وہ عالم امر سے متعلق ہے اس کا ایک خصوصی ربط اور تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ وَنَفَقْتُ فِيهِ بِالرُّوحِ یہ دونوں بڑے متضاد ہیں اپنے تقاضوں کے اعتبار سے بھی اور اپنے ارجن کے اعتبار سے بھی ایک کا منبع زمین ہے ایک کا جو بھی جہاں سے اس کا تعلق ہے وہ عالم علوی ہے وہ بلند عالم ہے اس میں یوں سمجھ لیجئے کہ انسانی شخصیت کا جو حیوانی پہلو ہے اس کے لیے لفظ نفس آتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس حیوانی پہلو کا اگر خلاصہ اور لب لباب آپ کہیں گے تو وہ ہے جان حیات جو حیوانات میں بھی ہے کتے میں بھی جان ہے بلی میں بھی جان ہے گھوڑے میں بھی جان ہے گلے میں بھی جان ہے دھاس کے تنکے میں بھی جان ہے یہ تمام جو ہے چاہے وہ نباتاتی حیات ہو اور چاہے وہ حیواناتی حیات ہو زمینی حیات جو ہے اس میں زندگی جو ہے قدر مشترک ہے انسان کا بھی جو حیوانی وجود ہے وہ صرف جسم نہیں جسم جمع حیات یہ زندگی جو ہے یہ ہے در حقیقت جو حیوانِ انسان ہے تو اس کا چونکہ لبے لباب جو ہے اس حیوانی وجود کا وہ ہے جان لائف حیات اس لیے سورہ نعام ہی کی آیت نمبر 93 میں فرمایا گیا کہ فرشتے جب روح قبض کرنے کے لیے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں اب یہ روح قبض کرنے کا لفظ بھی میری زبان پر آگیا غلط العام کے اعتبار سے حالانکہ اس وقت جان قبض کی جاتی ہے جان نکالی جاتی ہے روح کا معاملہ نہیں ہے وہ ایک علیدہ بحث ہے اس کے لیے جو الفاظ آئے ہیں نکالو اپنی جانیں آج تمہیں عذاب دیا جائے گا جو رسوائی والا عذاب ہے رسوائ کن عذاب ہے تو جان جب نکلتی ہے اس حیوانی وجود میں سے تو وجود تو یہی رہ گیا جسم تو رہ گیا یہ لیکن جسم تو درحقیقت مٹی کا ایک دھیڑ ہے مٹی سے آیا ہے اس کا جو اصل حاصل ہے خلاصہ جیسے کہ کتے میں اس کی جان جو ہے وہ اصل شے ہے ورنہ اس کے بعد جو ہے دل سر جائے گا اور اس کا کوئی حقیقی وجود نہیں ہے اسی طرح حیوانی وجود جو انسان کا ہے اس کے ابھی اصل لبے لباب جان ہے حیات ہے لائف ہے باقی ورنہ یہ جسم جو ہے یہ تو تحلیل ہو کر اور منتشر ہو کر مٹی ہو کر مٹی میں مل جائے گا تو جان کے لیے بھی اس قرآن مجید میں لفظے اخرجو انفوسکم نکالو اپنی جانیں سورہ یوسف کی آیت نمبر تریپن میں اور جو تیر میں پارے کی پہلی آیت ہے اس میں لفظے آیا ہے انن نفس لعمارتم بسو کیونکہ یہ حیوانی وجود ہے انسان کا تو جو حیوانی جبلتیں ہیں جو انیمل انسٹنٹس ہیں جو محرکات عمل ہے حیوانی وہ سب کے سب اس کے ساتھ مطالب ہے یہ ہمارے حقیقی وجود کا ایک رخ ہے ایک پہلو ہے یہ آدھا وجود ہے انسان کا جو حیوانی وجود ہے اس اعتبار سے اس کے لیے نفس کا لفظ آیا لیکن نفس کے ساتھ صفت آئی انن نفس لعمارتم بسو جس کے لیے کہ ہمارے ہاں عام طور پر خاص طور پر صوفیانہ لیٹریچر میں نفس امارہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے حالانکہ قرآن مجید میں یہ ترقیب اس طور سے نہیں آئی ان نفس الامارہ یہ لفظ نہیں آیا انن نفس لعمارتم بسو یعنی یہ جو حیوانی نفس ہے انسان کا یہ تو لازمان برائی کا حکم دے گا کیوں دے گا اس لیے کہ یہ انیمال انسٹنٹس جو ہیں یہ بلائنڈ ہیں انسان کو بھوک لگتی ہے پیٹ کھانے کو مانتا ہے اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ وہ حلال کھانا کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے اسے تو اپنی بھوک کی سیٹسفیکشن درکار ہے پھر یہ کہ وہ فی نفس سے ہی وہ گوشت جو ہے چاہے بکری کا ہے اور چاہے وہ سور کا ہے نفس کو تو اس سے بھی تعلق نہیں پھر بکری کا بھی ہے تو وہ حلال ذریعے سے کمایا گیا یا حرام ذریعے سے کسی کی جیب کٹ کر جا کر بکری کا گوشت خرید لیا گیا ان چیزوں سے نفس کو بحث نہیں اسے تو جو بھی ٹینشن اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے بھوک کا ٹینشن انسانی نفس کے اندر اسے اپنی تسکین چاہیے اور وہ تسکین پیٹ کو بھرو اسی طرح شہمت ہے جنسی جذبہ ہے وہ تو اپنی تسکین چاہتا ہے اسے اسے غرض نہیں حرام راستے سے ہو حلال راستے سے ہو برائی سے ہو بھلائی سے ہو جائز سے ہو ناجائز سے اسے اس کی کوئی غرض نہیں تو یہ جو انسان کے جو حیوانی جبلتیں ہیں حیوانی انسپنٹس ہیں یہ جو اس کے محرکات عمل ہیں حیوانی یہ رجحانات و میلانات جو حیوانی ہیں یہ چونکہ اندر ہیں انہیں خیر اور شر اور انہیں حلال و حرام اور جائز و ناجائز سے بحث نہیں ہے لہٰذا ان کے لئے فرمایا گیا یہ تو برائی کا حکم دیں گے پھر ان کے اندر بعض وہ جبلتیں بھی ہیں جیسے کہ ایڈلر نے جس کو ایڈنٹیفائی کیا انسان چاہتا ہے کہ غلبہ حاصل کرے دوسروں پر تفوق حب تفوق اب اس میں بھی انسان اندہ ہو جاتا ہے جائز راستے سے ہو ناجائز سے ہو لوگوں کے حقوق طلف کر کے ہو لوگوں پر اپنا جو ہے قہاری اور اپنے جبر کو مسلط کرنے سے ہو لیکن چاہتا ہے انسان کہ اسے تفوق اور فوقیت حاصل ہو جائے یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت جدید نفسیات جو ہے وہ انسانی شخصیت یا نفسیات انسانی کے صرف اس پہلو سے بحث کرتی ہے کیونکہ روحانی وجود اس کے دائرہ تحقیق و تفتیش سے خارج ہے نظر آنے والا وجود یہی ہے ایکسپیرمنٹ کا اگر موضوع بن سکتا ہے یہی وجود بن سکتا ہے آج کل کی سائیکولوجی جو ہے وہ ایکسپیرمنٹل سائیکولوجی ہے اس کی اساس فیزیولوجی پر ہے علم عزویات جو ہے انسان کے جو آزاں ہیں ان کا وضائف العزاں یہ اس کی بنیاد ہیں اور اس کے لیے سائنٹیفک اب تحقیقات ہوتی ہیں نظریاتی پہلو اس میں بہت کم رہ گیا ہے اصل جو ہے عزویاتی پہلو ہے اور سائنٹیفک اور حقائق کے پہلو ہے ظاہر بات ہے اس کا موضوع بنے گا انسان کا یہ حیوانی وجود یہی ہے کہ جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تحلیل کر سکتے ہیں اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں تو یہ جو موضوع ہے جدید نفسیات کا اس میں کوئی شک نہیں کہ ماننا پڑتا ہے کہ بہت سے ماہرین نفسیات جو ہیں جدید نفسیات کے ماہر انہوں نے واقعی تر بڑی گہرائی میں مشاہدہ کیا ہے اگرچہ جو اس پر انہوں نے پھر جو نظریات دولپ کیے ہیں کیونکہ یک روخہ متعلہ ہے ان کا انسان کی پوری شخصیت تو ان کے موضوع غور و فکر کا موضوع ہی نہیں ہے انسان کا جو روحانی وجود ہے وہ ان کے دائرہ تحقیق و تجسس میں آتا ہی نہیں لہذا وہ یک طرفی بات ہے جیسے کہ دجال کے بارے میں فتنہ دجالیت کے بارے میں کہا کہ وہ یک طرفہ ایک ترقی ہے انسان کی مادی علم کی ترقی ہو رہی ہے ٹیکنالوجی کی ترقی ہو رہی ہے روحانیات و اخلاقیات جو ہیں وہ پستی میں چلے جا رہے ہیں ایک آنکھ والا معاملہ ہے وہ آنکھ خوب کھلی ہوئی ہے چاہے وہ فرائیڈ ہو چاہے وہ ایڈلر ہو چاہے وہ مکدوگل ہو چاہے وہ ینگ ہو چاہے وہ مارکس ہو ان تمام مفکرین نے نفسیات انسانی کا جو جائزہ لیا ہے تو ایکویٹی آف اوبزرویشن جس کو ہم کہیں گے ایکویٹی آف ویجن دیکھا بہت ہے بہت ایکیوٹلی مشاہدہ کیا اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ کہ اس پر پھر جو نظریات انہوں نے بنائے ہیں میں ان کی تائید نہیں کر رہا اس وقت جو تحسین کر رہا ہوں وہ صرف ان کے گہرے مشاہدے کی لیکن یہ کہ یہ بات نوٹ کر لیجے کہ ان کا یہ سارا مطالعہ انسان کی حیوانی نفسیات سے متعلق ہے انسان کی اصل انسانی نفسیات جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انسان کے روحانی وجود سے متعلق ہیں اس کے زمن میں وہ در حقیقت ان کی تحقیق اور جستجو کا میدان ہے ہی اب تیسری بات نوٹ کیجئے کہ اصلاً اسلام اور قرآن نے جو ہدایت ہمیں دی ہے اس کے بارے میں پہلی بات تو میں ارز کر چکا ہوں کہ یہ کومپوزٹ موجود ہے ہیوانی وجود اور ایک روحانی وجود لیکن قرآن سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک حقیقت اور ہے انسان کے اندر جو ان دونوں کے بین بین ہیں انسان کا ایک وجود روحانی وجود ایک ہیوانی وجود ہیوانی دعیات ہیوانی محرکات ہیوانی رجحانات ہیوانی میلانات ہیوانی محرکات عمل روح اس کے تقاضے اس کی پل وہ بلندی کے طرف لے جانا چاہتی ہے انسان کو یہ پستی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں انسان کو لیکن ان دونوں کے ماں بین ایک پل افورڈ ہے ایک پل ڈاؤنورڈ ہے دونوں کے ماں بین ایک اور لطیف حقیقت ہے انسانی وجود کی جس کو کہا جاتا قل اب یہ لطیف حقیقت کا جو لغض میں نے استعمال کیا ہے سوفیہ اسی کو استعمال کرتے ہیں لطائف لطائف سلاسہ کا میں قائل ہوں کہ قرآن مجید سے مجھے ان کا ثبوت ملا ہے بعض سوفیہ نے لطائف خمسہ لطائف ستہ وہ اور بھی کچھ چیزیں ہیں جن پر گفتگو کی ہے لیکن بارحال میں یا تو یہ کہ یہ سمجھ لیجئے کہ میں اپنے قصور فہم کا اعتراف کر رہا ہوں بارحال مجھے قرآن مجید کے اندر ان کا سراغ نہیں ملا نفس جس کے بارے اب پوچھ چکا اور جدید ماہرین نفسیات کی ساری گفتگو بحث تفتیش تجسس وہ صرف اسی سے متعلق لطیفہ روح جو بلند ہیں اور لطیفہ قلب اب میں آپ کو پہلے یہ ارز کر دوں کہ ان کا ایک بڑا ہی ایک لبت قائم ہوتا ہے جو فرائیڈ نے جو تین لیولز معین کی ہیں انسانی شخصیت کے اور یہ میں نے جیسا کہ ابھی ارز کیا کہ میں اس کے مشاہدے کی گہرائی کا اور ایکیوٹی آف آبزرویشن کا بہت قائم اگرچہ جو نظریات اوپر اس نے بنائے ہیں وہ بڑے گمراکوں نے لیکن بنیادی آبزرویشن سے یہ انسانی نفس میں اس کے محرکات کے اعتبار سے تین لیولز آئیڈنٹیفائی کیے فرائیڈ نے لویست ہے اڈ اور لیبیڈو اڈ یا لیبیڈو یہ کیا ہے یہ ہیوانی جبلتیں ہیوانی تقاضیں انسان کا جو ہیوانی وجود ہے اس کا جو میلان ہے اس کا جو رجحان ہے یہ کیا ہے اڈ اور لیبیڈو جس کا تعلق ہے بطن سے فرج سے ہیوانی تقاضوں سے اس سے بلند تر سطح پر وہ کہتا ہے ایگو خودی کوئی اور شئے ہے جو کنٹرول کرتی ہے لیبیڈو کو اڈ کو لیبیڈو کو کنٹرول کرنے والا کوئی ہے انسان کے اندر جس کو وہ ایگو سے تعبیر کرتا ہے اور اس سے اوپر ایک اور شئے کو آپ نے مشاہدہ کیا اور اس کو وہ تعبیر کرتا ہے سپر ایگو اس ایگو سے اوپر بھی ایک ایگو ہے ایک اور بلند تر خودی ہے ایک خودی عام ہے اور ایک خودی اس سے بھی بلند ہے سپر ایگو اس سپر ایگو کی جو توجیہ اس نے کیا وہ گمراہ کن ہے لیکن میں جو اس وقت اس کی صرف تعریف کر رہا ہوں وہ اس اعتبار سے کہ تین لیولز کو جو اس نے اوبزرو کیا اور آئیڈنٹیفائی کیا یہ بھی اس کے مشاہدے کی یہرائی جو ہے اور اس کی اوپر دلالت کرتا ان لطائف سلاسہ جو کورسپونڈنگ لی قرآن مجید میں آئے ہیں وہ نفس امارہ یا ہیوانی نفس یہ ہے ایڈیا لیویڈو ایگو یہ قلب ہے لطیفہ قلب اور سپر ایگو یہ در حقیقت لطیفہ روح ہے یہ تین لطائف ہیں انسان کے اندر اب نوٹ کیجئے اس کو روح کا مسکن ہے قلب روح مکین ہے قلب کی اور باقی پورا وجود ہیوانی جو ہے وہ گویا کہ وہ انسان کے ایڈیا لیویڈو سے عبارت ہے وہ نفس امارہ ہے اب قرآن مجید جو ہمارے سامنے حقائق بیان کرتا ہے ان کو اگر اس ترقیب سے میں بیان کروں تو یوں ہے کہ قلب منبع ارادہ ہے ہمارے وجود میں ارادہ جو ہے اس کا منبع اور سرچشمہ دل ہے قلب وہ جو غالب نے کہا جانتا ہوں سواب تاعت و زود پر طبیعہ کدھر نہیں آتی دل نہیں مانتا دل نہیں راغید ہو رہا دل مان جائے تو بس پھر تو ہر معاملہ درست ہو جائے گا یہ دل جسے ہم کہتے ہیں یہ قلب منبع ارادہ ہے البتہ اس قلب کے اوپر اور چیکھئے لفظ قلب کیا ہے قلب کا مادہ ہے جس کے معنی ہے بدلنا جیسے اس دل کو میں نے بارہ عرص کیا ہے یہ ہمارے جسم کا ایسا عضو ہے یہ قلب اسے کبھی آرام نہیں ہے باقی تمام آزا کو آرام ملتا ہے ہمارے تمام خلیات جو ہیں انہیں آرام ملتا ہے دماغ بھی آرام کرتا ہے کم سے کم دو تین گھنٹے سوتا ہے نہ خواب دیکھتا ہے نہ کچھ اور سوچتا ہے لیکن یہ کہ اس کے بعد اس کا آرام پورا ہو جاتا تو خواب دیکھنا شروع کر دیتا آپ سو رہے ہیں لیکن خواب دیکھ رہا ہے وہ دماغ چل پڑا اس کی مشین لیکن کچھ عرصہ اسے آرام کا درکار ہے سوائے اس قلب کے کہ اس کے آرام کا مطلب موت ہے فیزیکل ڈیتھ لہذا یہ ہر وقت کبھی سکڑ رہا ہے اور کبھی وہ پھیل رہا ہے اس کے لیے ہر وقت تبدیلی کی کیفیت ہے تو اس سے بھی اس کے لفظ کا مناسبت قائم ہوتی ہے اس کی حقیقت کے ساتھ اس قلب کے اوپر دو اثرات پڑتے ہیں ایک طرف روح کی اثرات پڑ رہے ہیں اور دوسری طرف نفس امارہ کی پل ہے اس پر اور اس کو صحیح تر تعبیر کریں گے ہم ایمانی حقائق کی روشنی میں کہ یہ قلب جو ہے اس کے اندر روح انسانی ہے جو روح ربانی ہے حقیقت کے اعتبار سے نفق قفی اے مر روحی یا تو یہ قلب جو ہے شفاف آئینے کے مانند ہوتا ہے جس میں سے اس روح کے انوار چھن چھن کر پورے وجود کو نورانی بنا دیتے ہیں نفس امارہ کی گرفت نہیں ہے قلب پر بلکہ جو انوار روح ہیں روح کے انوار وہ قلب کے آئینے میں سے شفاف آئینے میں سے چھن چھن کر باہر آ رہے ہیں اور پورے وجود کو منور کر دیا یا یہ ہے کہ ایڈیا لیبیٹو نفس امارہ کا اتنا تسلط ہو گیا قلب پر اس کی شہوت اس کی خواہشات اس کی دنیوی جو تمنائیں اور آرزویں ہیں طول عمل ہیں اس سب نے اس قلب کو سیاہ کر دیا یا جیسے حدیث میں آتا ہے قلب کو بند کر دیا حضور نے باقاعدہ مٹھی بند کی انسان جب گناہ کرتا ہے تو ایک داگ پڑ جاتا ہے پھر گناہ کرتا ہے پھر دوسرا داگ پڑ گیا توبہ کرتا ہے تو دھل جاتا ہے داگ توبہ نہیں کرتا تو داگ پر داگ یہاں تک کہ اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیاہ ہو جاتا ہے اگر سیاہ ہو گیا ہے تو اب روح جو ہے اندر دفن ہو گئی اس کا نور اب نکل کر وجود انسانی میں سرائط نہیں کر سکتا اب یہ ظلمت ہی ظلمت ہے تاریکی ہی تاریکی ہے وجود حیوانی جو ہے اس کے اندر اب کوئی نورانیت باقی نہیں رہے گا یہ ہے وہ کیسے جس کو حضور نے فرمایا پھر دل بند ہو جاتا ہے اور اسی کو قرآن کہتا ہے ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمیہم جب کسی تھیلی کو بند کر دیتے ہیں تو اوپر مہر لگا دیتے ہیں اب کوئی شئیس میں نہ نکلے گی نہ اس کے اندر داخل ہوگی تو دل میں سے نہیں نکل سکتے انوار روح کے اور دل میں داخل نہیں ہو سکتی کوئی نصیحت کوئی مععزت اس لیے کہ مہر لگ چکی ہے یہ کیفیت کیا ہے یہ وہ کیفیت ہے کہ قلب انسانی پر فیصلہ کن غلبہ ہو گیا ہے جو حیوانی میلانات ہیں ظلمات نفس ہیں انہوں نے ایسا تسلط کر لیا ہے کہ یا تو یوں کہی ہے کہ اس پر کوٹنگ آگئی ہے سختی آگئی ہے دل کے اوپر یا وہ دل کا جو باہت کا حصہ ہے وہ اتنا سیاہ ہو گیا ہے اتنا بند ہو گیا ہے دل کہ اب اندر جو روح ہے وہ دفن ہو کر رہ گئی اس کو لوٹ کر لیجئے لفظ دفن میں خاص طور پر استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ ذرا آگے ہم چلیں گے قَدَفْ لَهَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا دَسَّا یا دُسَّو کے معنی ہے کسی شئے کو دفن کر دینا یہ لفظ آگے آ جائے گا کہ اگر آئینہ قلب صاف اور شفاف ہے تو روح کے انوار اس میں سے نکل رہے ہیں اور اس نے پورے وجود حیوانی کو منور کر دیا ہے یہ ہیں دو ایکسٹریم کنڈیشن اس دوسری کنڈیشن کی ایکسٹریم صورت جو ہے وہ ہے شخصیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں تھا کہ آپ کے ساتھ نفس تھا نہیں یہ نہیں تھا کہ آپ کے اندر جسمانی تقاضے تھے نہیں یہ نہیں تھا کہ آپ کو بھوک نہیں لگتی تھی یا آپ کے اندر جو ہے وہ جنسی تقاضہ نہیں سب سے لیکن یہ کہ اس سب کے اوپر روح محمدی کے انوار ایسے فیصلہ کن طور پر غالب ہو چکے تھے کہ پورا وجود نورانی ہو چکا تھا اس اعتبار سے حضور کو اگر نور مجسم کہا جائے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں اس معنی میں وہ جس کو آگے بڑھا کر جو فلسفے اس پر ایجاد کر لیے گئے وہ علیہ داشہ ہیں لیکن اس معنی میں کہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اتنی اس کی نورانیت قوی ہے اور جو نفس ہے وہ حضور نے اس طور سے اس پر قابو پا لیا کہ روح کے انوار سے آپ کا پورا وجود جو ہے وہ منور ہو گیا اس کے لیے سورہ نور کی وہ جو رکو ہے پانچوں رکو اس میں جو تعبیر آئی ہے اسے ذہن میں تازہ کر لیجئے نورن علا نور یہ تو انوار ہی انوار ہیں پورے وجود کے اندر بتمام و کمال تو یہ ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ اسی راستے پر چلنے والے اور بھی لوگ ہوں گے نور کی انٹینسٹی تو وہ نہیں ہوگی جو نور محمدی کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن یہ کہ پورے وجود انسانی کا نورانی ہو جانا کم تر انٹینسٹی کے ساتھ یہ بلکل معقول بات ہے سمجھ میں آنے والی بات اور دوسری جو ایکسٹریم کیفیت ہے اس کے لیے تاریکیوں پر تاریکی ہیں نور جو ہے روح کا وہ تو دفن ہو چکا اس کے اوپر تو قلب کے اوپر کرست آ چکا سختی آ چکی پتھر سے جاتا سخت ہو چکے یہ آئینہ قلب سیاہ ہو چکا زند آ چکا یہ سورہ متففین میں ہم پڑھائیں یا حضور نے جیسے فرمایا کہ دل بند ہو گیا اب اس پر مہرکن لی گئی یہ ہے ظلمات بادوہا فوقباش البتہ ایک تیسری کیفیت ہے بین بین یہ قلب جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر آپ یوں سمجھئے کہ نوے فیصد انسان اسی کیفیت میں ہوں گے وہ لوگ کے جن پر اس طریقے سے ہیوانیت کا غلبہ ہو چکا ہو کہ کوئی خیر کا وجود ہی نہ رہے یہ بھی ایکسٹریم لوگ کم ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی جھوٹی نیکی ملمے کی نیکی دکھاوے کی نیکی ڈاکووں کے ہاں جیب کتروں کے ہاں بستہ علیف اور بستہ بے کے بدماشوں کے ہاں رنڈیوں کے ہاں یعنی آبرو باختہ عورتوں کے ہاں ہوتی ہے کوئی نہ کوئی محرم آیا تو کالے کپڑے پہن کر اور وہ اس حبیلیں لگائیں گی اور آئیں گی اور تازیوں میں چاہیے کچھ نہ کچھ ہے اپنے نفس کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی نہ کوئی خیر جو ہے اس کا انسان احتمام کرتا اسی کا ذکر آرہا ہے سورہ بلد میں احلکتو مال اللوبادا میں نے تو بڑا مال لگا دیا خرچ کر دیا میں نے تو خیر کے کاموں میں بھلائی میں مسکینوں کو کھلانے میں بڑے بڑے لنگر کھولے یہ سب کام ہے کس کے ساتھ بدی کے ساتھ بدی بھی ہے حرام خوری بھی ہے سمگلنگ بھی ہو رہی ہے اور بھی جو بھی سودی کاروبار بھی ہو رہا ہے لیکن مسجدوں کو چندے بھی دیے جا رہے ہیں دارور علوموں کی سرپرستی بھی ہو رہی ہے تو اکثر و بیشتر آپ کو ملے گا گڑ مڑ معاملہ کہ کچھ نیکی کی طرف بھی ہے اور کچھ بدی کی طرف بھی ہے یہ ہے جس کو قرآن تعبیر کرتا ہے نفسِ لَوَّامَ لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ولا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ لَوَّامَةِ اس لیے کہ یہ روح جو ہے اس کا اثر کیا ہوتا ہے انسان پر یا تو مرسمت اثر ہے نیکی کی طرف کھینچتی ہے اس لیے کہ اس کا منبع جو ہے وہ خیرِ کل ہے ذاتِ باری تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے تو خیر کی طرف بلائے گی دوسرے یہ اور اسی اعتبار سے مغرب کے فلسفے میں ڈیوائن سپارک کا جو لفظ آتا ہے عدب میں انسان کے اندر ایک روحِ ملکوتی ہے ایک شولہِ ملکوتی ہے ہیوانات سے ممتاز ہو جاتا انسان اس اعتبار سے کہ انسان کے اندر ایک شولہِ ملکوتی موجود ہے ڈیوائن سپارک موجود ہے ہیوان کوئی ایسا نہیں ہوگا کوئی کتہ اپنی ہڈی پر دوسرے کتے کو بس پڑھتے نہیں آنے دے گا لیکن انسان ہو سکتا ہے کہ ایک روٹی اس کے پاس ہو اور کوئی اور بھوکا آئے تو وہ آدھی اتھ کو دے دے یا چوتھائی دے دے کچھ نہ کچھ دے دے معلوم ہوا کہ انسان ہیوان سے ممیز ہے انسان کے اندر کوئی اور شئے ہے ہیوانی جبلتوں اور ہیوانی تقاضوں سے بلندر کوئی حقیقت انسان کی ہے جس کو کہ مغرب کے عدیبوں نے بھی مانا اس سے کہا ہے کہ وہ ڈیوائن سپارک ہیں بارحال نفس یہ جو روح ہے انسان کے اندر اس کا مصمت تقاضہ کیا ہے خیر کی طرف دعوت اور منفیس کا مذر کیا ہے جب انسان کسی برے کام کا ارتکاب کرتا ہے تو ملامت اسی کو آپ کہتے ہیں کانشنس اسی کو آپ کہتے ہیں زمیر اسی کو قرآن نے کہا ہے نفس الوامہ لا اخسم بیوم القیامہ ولا اخسم بن نفس الوامہ یہ نفس الوامہ ہے تو گویا کہ یہ جو ہماری صوفیانہ استلاحات ہیں نفس امارہ نفس امارہ سے مراد ہمارا حیوانی وجود جو بلائنڈ ہے اسے خیر شر سے حلال حرام سے جائز ناجائز سے کوئی بحث نہیں اگر یہ غالب آگیا تو کوئی ملمے کی نیکی بھی نظر نہیں آئے گی جھوٹ موٹ کی بھی کوئی روشنی نظر نہیں آئے گی اور دوسرا کیا ہے اگر انسان کچھ خیر کی طرف بھی چلتا ہے اپنی روح کے تقاضے کے تحت اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے نفس کا غلبہ ہو گیا شہوات کا غلبہ ہو گیا خواہشات کا غلبہ ہو گیا بری حرکت سرزد ہو گئی تو پھر اندر سے وہ روح جو ہے ملامت کرتی ہے وہ ضمیر جو ہے میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے یہ نفس لغوامہ ہے اس کو تعبیر کرتے ہیں یہ نفس کی اس سے ایک بہتر اور عالی تر شکل ہے بلند ترین شکل جو ہے وہ نفس مطمئنہ جبکہ انسان کی روح کو تمکن حاصل ہو جائے وجود انسانی پر نفس ہے لیکن نفس اب انسان کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا غلط راستے پر نہیں لے جا سکتا جس کو حضور نے تعبیر کیا ہے چونکہ اس کی کامل مثال میں ارز کر چکا ہوں صرف ذات محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے جب فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور کسی نے بڑی حمد کی جو پوچھ لیا کہ حضور کیا آپ کے ساتھ بھی شیطان ہیں آپ نے فرمایا ہاں ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا یعنی وہ شیطان بھی ہے وہ نفس بھی ہے لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا میرا اس کے اوپر کنٹرول ہے میں قابو یافتہ ہوں اور جب قابو یافتہ ہوں تو میری روح جو ہے انبار کے لئے وجود کو منور کیے ہوئے ہیں یہ ہے وہ کیفیت جس کو نفس مطمئنہ یہاں اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ دوسرا لفظ و بیٹھ کریں مطمئنہ سے مراد کیا ہے یا یتوہن نفس المطمئنہ ابھی تک میں نے عرص کیا ہے کہ نفس کا نفس مکمل شخصیت کی توجیہ کے لئے بھی آتا ہے تعبیر کے لئے نفس ہمارے صرف حیوانی وجود کے تقاضے کے لئے بھی آتا ہے جس کا خلاصہ اور لب لباب ہے ہماری جان اور اسی معنی میں وہ نفس امارہ کا نفس استعمال ہوتا ہے پھر نفس محصیت کل جب آئے گا تو نفس مطمئنہ یہ پوری انسانی شخصیت کی وہ قیفیت کہ جس میں انسان کا لطیفہ روح جو ہے اس درجہ غالب آ چکا ہے پورے وجود پر کہ وہ لطیفہ نفس جو ہے وہ ہوتے ہوئے بھی غیر محصر ہو گیا اور تمکن حاصل ہو گیا اس کے پورے وجود پر حکمرانی اور تسلط جو ہے وہ ہو گیا ہے اس کے روحانی وجود کا اب مطمئنہ کسے کہتے ہیں اتنینان یہ ہم اردو میں اس کو لکھتے ہیں تو اتنینان لکھتے ہیں یہ کے ساتھ عربی میں اصل میں یہ لفظ ہے اتنینان حمزہ کے ساتھ کسی چیز پر جم جانا یہ ہے در حقیقت اتنینان کا اصل مطلب اس اتنینان کے دو رخ ہیں اور یہ میں اس مرتبہ اپنے حقیقت ایمان والی بحث میں ایمان کا امن سے تعلق اس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں اس مرتبہ کے محاضرات میں انسان کو دو قسم کے اتنینان درکار ہیں ایک ذہنی اتنینان اور اس کو ہم ذہنی سکون سے بھی تعبیر کرتے ہیں ایک قلبی اتنینان یا قلبی سکون اسے اتنینان کہیں سکون کہیں امن کہیں تینوں الفاظ یہاں ہم معنی ہو جائیں گے ذہنی اتنینان قلبی اتنینان ذہنی سکون قلبی سکون ذہنی امن اور قلبی امن ذہنی امن کیا ہے اس کائنات کے جو اصل بنیادی حقائق ہیں ان پر انسان کا دل ٹھک جائے اللہ ہے ہست اللہ ہے مجھے یقیناً اس کے حضور میں جانا ہے میں وحی سے آیا ہوں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ میری اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے مرنے کے بعد جی اٹھنا ہے یہ جب ہے ہو جاتا ہے اب اس میں شکوک نہ رہیں شبہات نہ رہیں جو بات نہ ہو کہ اِنَّ ذُلُّوا إِلَّا ظَنَّنْ وَمَا نَحْنُوا بِمُسْتَيقِدِينَ گمان سا تو ہوتا ہے لیکن یقین نہیں ہوتا یہ نہیں بلکہ جسے کہا گیا سورہ حجرات میں اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْطَابُو پھر شک ہرگز نہ کریں یہ ہے ذہنی ادمینان انسان کو معلوم ہے میں کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں مبدع و معاد جس کے لئے میں نے وہ شیر سنایا بارہا کہ اگر یہ انسان کو معلوم نہیں تو اس کی مثال اس بے لنگر کے جہاز کسی ہے ایک ایسا مسافر جسے یہی معلوم نہیں میں چلا کہاں سے تھا میرا گھر کہاں ہے اور جا کہاں رہا تھا جس کی یاد داشت نہیں میمری جو ہے اس کی کہیں اثنائے سفر میں اس کی زائل ہو گئی اسے یاد ہی نہ رہا اس کی کیفیت کیا ہے نئے ہاتھ باگ پہ ہے نئے پا ہے رکاب میں البتہ یہ کہ وہ رخش عمر جو ہے وہ چل رہی ہے روہ میں ہے رخش عمر کہاں دیکھئی ہے تھمیں کیا معلوم کہاں جا کے روک جائے گی یا جس کی بہتر تعبیر یہ ہے کہ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم رہا یہ وہم کے ہم ہیں تو یہ بھی کیا معلوم ہے یہ سکیپٹسزم ہے ایڈنوستسزم ہے لاعذریت ہے ارتیابیت ہے اس شکوک ہے شبہات ہے کسی شئے پر یقین نہیں یہ ذہنی خلجان ہے انسان کا اور قلبی اتمینان کیا ہے قرآن مجید کی اسطلاح میں اس کا نام ہے زوال خوف و حزن نہ خوف رہے نہ خزن رہے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ کا ایزن نہ ہو وہ میرا مولا ہے ہوا مولانا تو کس بات کا خوف جو ہوگا خیر ہوگا اس لئے کہ بے یادے کل خیر اللہ کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے تو درکس کا اور جو کچھ ہوا اس کے کیے سے ہوا اس کے فیصلے سے ہوا اس میں یقین خیر ہے راضی باردائے رب اللہ کے رضا پر نسان گا دیلی زوال خوف و حزن یہ ہے قلب کا اتمینان تو نفس مطمئنہ اصل میں اسے کہا جائے گا یہ در حقیقت معرفت اور ایمان ہی کی انٹینسٹی کا نام ہے اسی کے لئے دوسری اسطلاح احسان ہے احسان اس کا عمل ہی پہلو ہے اور اس کی داخلی کیفیت جو ہے وہ اتمینان والی ذہن بھی مطمئن اور دل ٹھکا ہوا دل بھی قائم اس کے اندر خوف اور حزن کے کیفیتیں جو ہیں وہ سوائے جیسے کہ میں نے کلرز کیا تھا ایک طبعی سا اثر اگر کسی چیز نے کاتا ہے ایک دم ہاتھ جو ہے آپ کا ہل گیا درد محسوس ہوا ٹھیک ہے یہ طبعی اثر ہے اس کا لیکن نفسیاتی اثر نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی غم لاہق ہو جائے کوئی انسان کے اوپر جو ہے بائیسی کی کیفیت تاریح ہو جائے کوئی زبان سے اللہ کے لیے شکوہ اور شکایت کے الفاظ نکل جائے نالاو شہون یہ نہیں بلکہ یہ کہ اس کے اوپر ضبط ہے مکمل یہ ہے در حقیقت زوال خوف و حزن تو اب یوں سمجھئے کہ لفظ احسان لفظ مرتبہ ولایت یہ دونوں مساوی ہیں نفس مطمئنہ کی جو کیفیت اس لفظ احسان میں ہے جو کیفیت مرتبہ ولایت کی ہے وہی نفس مطمئنہ ہے البتہ اب آخری بات جو اس کے لیے میں اس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اس صورت میں خاص تعلق کیا ہے اس نفس مطمئنہ کا یا آیت ہن نفس نفس المطمئنہ اس کا تعلق اس صورت کے ساتھ کیا ہے وہ نوٹ کر لیجئے میں نے ارز کیا تھا اس صورت مبارکہ یعنی صورت الفجر کی بنیادی مرکزی اہم ترین آیات کیا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمًا وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِسْتَهُ فَيَقُودُ رَبِّي أَحَانًا اور میں نے کل لفظ ایک استعمال کیا تھا کہ پینڈولم ہے جیسے اب تو وہ گھنٹے رہے نہیں وہ جو کوئی بڑا گھنٹا دیواروں پر ہوتا تھا اور اس کا پینڈولم کبھی دائیں بائیں مسلسل چل رہا ہے یہ پینڈولم سمجھ یہ کہ انسان پر جو حالات وارد ہوتے ہیں اس دنیا میں اگر خوشگوار حالات ہیں کھانے کو فراوانی سے مل رہا ہے آسائش ہے آرام ہے شہرت بھی اچھی ہے دنیا میں عزت بھی ہے اب خوش ہے انسان دل کی کلی کھلی ہوئی ہے ذرا تکلیف آگئی ذرا مسئبت آگئی تنگی آگئی کوئی اور کسی اعتبار سے نقصان ہو گیا اب انسان پر گھٹن تاری ہو گئی اور اس کی ایک مایوسی کسی کیفیت تاری ہو گئی یا تو پھولے نہیں سمارا یا مایوس ہو گیا یہ ہے پینڈولم جتنا جتنا اس پینڈولم کا سوئنگ زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان معرفت سے محروم اور حقیقت سے محجوب ہے یہ انورسلی پروپورشنل ہوگا معاملہ جتنی معرفت میں بلندی ہوگی ترقی ہوگی پینڈولم کا سوئنگ کم ہو جائے گا یہاں تک کہ معرفت کا ایک مقام وہ آئے گا چٹان کے معنید انسان کھڑا ہوگا کوئی کیفیت اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی جیسے چٹان ہے کوئی بہت مو زوردار دریاں ہے اور اس کی موجیں آ کر تھپڑے لگا رہی ہیں اس چٹان کو کوئی مستان نہیں اس پر کوئی اثر نہیں یا کوئی بڑا سا پتھر بھی آگیا ہے لڑکتا ہوا پانی کے اندر دریا ہے کنہار میں تو نظری آ جائے گا آپ کو لیکن اس چٹان سے کیا کرے گا سر پھوڑے گا اور خود چل دے گا خود ٹوٹ جائے گا چٹان کو کچھ نہیں کہہ سکتا وہ چٹان کے معنی بدلتے ہوئے حالات میں انسان اگر قائم ہے یہ ہے نفس مطمئن خوشی آگئی تو ٹھیک ہے اللہ کا فضل ہے اللہ کا شکر ہے لیکن یہ کہ اس کے پر اترانہ فرہن فخور نہیں یہ کیفیت نہیں ہو سکتی اسی طرح تکلیف آگئی اللہ کی طرف سے ہے آزمائش ہے اس میں بھی میرا کوئی خیر مزمر ہے اگر کوئی عزیز فوت ہو گیا اللہ کی شہتی اللہ نے لے لی جیسے کہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا میرے والد مرہوم نے اپنا مشاہ کا بیان کیا حالانکہ وہ کوئی زیادہ مذہبی شخصیت نہیں تھے خاص قور پر یہ تصوف کے کوچے میں ان کا کوئی بھی ان کا گدر نہیں تھا لیکن ایک مدرگ تھے ہمارے حصار میں جو میرا قصبہ ہے ذاتی میری پیدائش کا مقام بھی ہے اور وہیں تقریباً یوں سمجھئے کہ زندگی کے پندرہ برس گدرے ہیں تو وہاں ایک مدرگ تھے مدفر علی خان اور ان کے پھر یہ جو خلیفہ تھے عبدالسحمد خان وہ ہیں جو ریلالہ خند میں دفن ہیں اور جن کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے مسلم مسجد کا سنگ بنیاد انہوں نے رکھا تھا ان کے جو مدرگ تھے ان کے جو مرشد تھے مدفر علی خان ان کا مشاہدہ والی صاحب نے خود بتایا ہے انیس سو انیس میں غالباً کوئی پلیگ آئی تھی یا کوئی بہت بڑا انفلونزا آیا تھا بڑی ایک وبائی کیفیت تھی دو جوان بیٹے ان کے اور یہ کیمبل پور کی طرف کے پتھان تھے یعنی سرخ و سفید دنگت کے بڑے خوبصورت دو بچے ایک دن ایک گیا اگلے دن دوسرا گیا والی صاحب کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا ہوں خیال تھا یہ کہ کچھ دیکھیں گے لوگ تازیت کر رہے ہوں گے لیکن ان کا چہرہ جیسے ہمیشہ دمکتا ہوا ہوتا تھا ویسے ہی دمکتا ہوا اس دن میں تھا کوئی تازیت کرتا تھا تو کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے کوئی بات نہیں اللہ کی چیز تھی اللہ نے لے لی وہ کہیں ختم تو نہیں ہو گیا اللہ کہاں چلے گئے ہیں یعنی یہ کہ موت زندگی کا وقفہ ہے یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر جہاں میں اہلِ ایمان صورتِ فرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے فرق کیا ہے آپ کا بچہ امریکہ چلا گیا ہے آپ کو کوئی لنجر افسوس تو نہیں ہوتا اسی طریقے سے اگر بچہ فوت ہو جائے تو وہ کہیں ختم تو نہیں ہو گیا وہ چلا گیا ایک دوسرے عالم میں منتقل ہو گیا صرف یہ کہ امریکہ اسی عالم کی ایک جگہ ہے وہ عالم دوسرا ہے وہ انسین ہے وہ ہمارے لئے اس وقت غیب کے پردے میں جو ہے وہ مستور ہے یہ کیفیت ہے سرد نفس مطمئنہ میں اس کے لئے آج چار آیتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں یہ پینڈولم کا سوئنگ جو ہے اس کو ذہن میں رکھئے سورہ بنی اسرائیل کے آیت نمبر تیراسی وَإِذَا أَنْ عَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ جب ہم اس انسان پر انعمتوں کی بارش کرتے ہیں تو اعراض کرتا ہے ہمیں بھول جاتا ہے پیلوت ہی کر جاتا ہے وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ قَانَ يَوْسَ اور جب کوئی تکلیف آتی ہے بلکل مایوس ہو کر چرمر ہو کر رہ جاتا ہے کہ اب کوئی اس کی زندگی میں نہ کوئی عظم ہے نہ ارادہ ہے کمرِ حمد ٹوٹ گئی یہ ہے وہ جو میں جس کو کہہ رہا ہوں پینڈولم کا سوئنگ اسی طرح سورہ شورہ میں فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَتًا فَرِحَابِهَا جب ہم انسان کو اپنے پاس سے رحمت کا مدہ چکھاتے ہیں تو بہتا ہے فَرِحُن فَخُورِ اتلاتا ہے پھولے نہیں سماتا وَإِن تُصِبْهُن سَيِّئَةٌ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورِ اور اگر کوئی برائی ان پر آ جاتی ہے تو پھر انسان ناشکرہ بھول جاتا ہے کہ ہم نے کبھی اس پر احسان بھی کیا تھا کنیمت بھی اسے دی تھی بھول گیا اور بلکل ناشکرہ ہو گیا اسی طرح سورہ حود میں فرمایا وَلَئِنْ اَزَقْنَ الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَتًا ثُمَّ نَزَانَاهَا مِنْهُ اِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُورِ اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مدہ چکھاتے ہیں پھر سلب کر لیتے ہیں اس سے وہ نعمت چھین لی نعمت چھین لی پھر وہ بلکل مایوس اور ناشکرہ ہو کر رہ جاتا ہے سورہ حامی مسجدہ میں فرمایا لَا يَسْعَمُ الْإِنسَانُ مِنْ دُعَائِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُ فَيَعُوسُ الْقَنُوط انسان خیر کی تلب میں تو لگائی رہتا ہے مانگائی رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے لیکن اگر کہیں تکلیف آگئی تو پھر وہ بلکل مایوس یعوس فعول کے مدل پر بلکل مایوس اور اسی میں آپ کو معلوم ہے اسی قیفیت میں بہت سے لوگ خودکشی کر جاتے ہیں یعوس کفور اور یعوس قَنُوط بلکل نا امید اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بلکل آس توڑ دینے والے یہ ہے اصل میں وہ پینڈولم کا سونگ یہ سونگ جتنا زیادہ ہے انسان معرفت سے اتنا ہی محروم ہے محجوب عن الحقائط جتنی جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی ایمان کی روشنی سے باطن منور ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی یہ پینڈولم جو ہے اس کی سونگ کم ہو جائے گی یہاں تک کہ ایک مقام وہ بھی ہے کہ چٹان کے مانند انسان کھڑا ہو اگرچہ ہے تو وہ ایک گانا اور فلمی گانا لیکن یہ کہ لا بحالہ میرے ذہن میں وہ آ جایا کرتا اس لئے کہ غالباً وہ فلمی گانا نہیں ہے ویسے یہ کہ پنکش ملک نے بھی گایا تھا اس کو اور مجھے وہ بہت پسند ہے اب تو اگرچہ سالہ سال بیٹھ گئے کبھی سننے کا موقع نہیں ہوا لیکن سیگل کی آواز میں بھی سردی گرمی نرمی سختی ایک سانچے میں ڈھال جگ میں چلے پون کی چال کیسے ہوا چلتی ہے انسان دنیا میں ایسے رہے ہوا متاثر نہیں ہوتی سردی گرمی نرمی سختی کبھی نرمی آگئی کبھی سختی آگئی کبھی گرمی آگئی کبھی سردی آگئی لیکن متاثر نہ ہو انسان بازار سے گدرا ہوں خریدار نہیں ایسے گدر جاؤ یہی بات ہے جس کو مختلف پیرائیوں میں کہا گیا ہے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق آواز جو ہے وہ اوپر ہی اوپر چل رہی ہے وہ بدلتے ہوا حدات سے زیادہ متاثر نہیں ہوتی لیکن زیادہ صحیح لفظ اس کے لئے چٹان ہے چٹان کے مانن انسان اندرونی شخصیت کھڑی ہوئی ہو متاثر نہ ہو بدلتے ہوئے حالات یہ ہے اس کے لئے وہ نوید ہے اس کے لئے خوشام دے تہنیت ارجعی الى رب کے راضیت مرضیہ یہ الفاظ بارہا آئے ہیں اللہ ان سے راضی وہ اس سے راضی دنیا میں بھی راضی بن ادائے رب تھے اور آخرت میں بھی اللہ تعالی انہیں راضی کرتے گا وَلَصَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَا وَلَصَوْفَ يَرْضَا سورة اللیل ختم ہوگی اس پر وَلَصَوْفَ يَرْضَا اور سورة الدہا میں آئے گا وَلَصَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَا بندے سے اللہ راضی اور بندہ اپنے رب سے راضی اس دنیا میں راضی بر ادائے رب برون کشید زپے چا کے ہست و بود مرا جے اقدہا کے مقام رضا کشود مرا دنیا میں اللہ کے رضا پر راضی رہو گے اللہ وہاں تمہیں راضی کر دے گا اب داخل ہو جا میرے خاص بندوں میں میرے مقربین بارگاہ میں ان کے زمرے میں صدیقین کا جو مقام ہے جیسے کہ فرمایا گیا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنے اوپر لازم کر لے فَأُلَائِكَ مَعَلَّذِينَ عَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَائِكَ رَفِيقًا آو اب تم شامل ہو جاؤ میرے ان بندوں میں میرے جو خاص مقربین بارگاہ ہے وَدْخُلِي جَنَّتِ اور داخل ہو جاؤ میری جنت میں یہاں لفظ جنتی جو ہے یہ میرے نزدیک اس بلند ترین جنت کی تعبیر کے لئے لفظ آیا ہے میری جنت میں نے جیسا کہ کل عرض کیا تھا اور اس کے لئے بھی آج میں حوالہ دینا چاہتا ہوں اس لئے کہ ذہن میں آیا کہ وہ حوالہ بیس وقت نوٹ کرا دوں جنت کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ حدید میں تو فرمایا گیا جنت کا پھیلاؤ آسمان اور زمین جتنا ہے مصادقت کرو دوڑو ایک دوسرے سے آگے نکلو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لئے اور اس جنت کے حصول کے لئے جس کا پھیلاؤ جس کا عرض جو ہے آسمان اور زمین جتنا ہے یہاں پھر نوٹ کیجئے وہ حصول کے اہم مضامین قرآن مجید میں دو دفعہ ضرور آتے ہیں یہی آیت ہے صرف ایک لفظ دو لفظ الفاظ کے فرق کے ساتھ سارعو سابقو کے بجائے سارعو مسارعت بھی یہی ہے دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنا سارعو الہ مغفرت من ربکم و جنت ارض حصماوات والارض آسمانوں اور زمین جتنا پھیلاؤ ہے جنت کا فرق کیا ہے وہاں ایک آسمان کی بات کی ہے یہاں آسمانوں کی بات کی ہے تمام آسمانوں تک پھیلاؤ ہے جنت کا اس سے میرے اس مضمون کی تائید ہوتی ہے جو میں نے کل ارز کیا تھا کہ وہ جنت زمین سے اور اس مقام تک صدرت المنتحہ تک اس کے مراتب ہے زمینی جنت ارض حصماوات والارض زمین اور آسمان اور آسمانوں میں ساتھویں آسمان پر ہے وہ صدرت المنتحہ جس کے بارے میں فرمایا گیا اندہا جنت الماوہ وہ جنت الماوہ اس کے قریب ہے اس کے پاس ہے تو یہ جنت کے مختلف مدارج اور درجات ہیں کہ جو زمین سے لے کر اور وہ صدرت المنتحہ تک پھیلے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے آگے نکلو دوڑو ایک دوسرے سے مسابقت کرو مسارعت کرو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے اور اس جنت میں داخلے کے لیے جس کا پھیلاؤ زمین سے آسمانوں تک ہے جس کا ارض ہے آسمانوں اور زمین کو محیط اللہم ربنا جعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں ان میں داخل فرمائے اللہم اِنَّا نَسَلُقَ الْجَنَّةِ وَنَعُوْزُ بِكَ مِنَ الْنَّارِ آمین یا رب العالمین مزید معلوماتی اسلامی ویڈیوز کے لیے ہماری چانل کو ابھی سبسکرائب کریں مزید معلوماتی اسلامی ویڈیوز کے لیے آمین